حصول برکت کے لئے بارگاہ رسالت معاو صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درد و سلام قہدیہ پیش کر لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وَسَقَنْتُمْ فِي مَسَاقِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور تم ان کے گھروں میں بسے جنہوں نے اپنا برا کیا تھا وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَارِ اور تم پر خوب کھل گیا ہم نے ان کے ساتھ میں کیا کیا اور ہم نے تمہیں مثالیں دے کر کے بتا دیا تو یہ ان کو اس وقت جواب دیا جائے گا قرآن مقدس میں جہنمیوں کی گفتگو کو الگ الگ آیتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے جہنمیوں کی اگر آپ ہونے والی پوری گفتگو کو قرآن مقدس میں ایک ساتھ میں دیکھنا چاہیں تو ایک تو جہنمیوں کی وہ گفتگو ہے کہ عام کافر اپنے مذہبی پیشواؤں سے کہیں گے کہ ہم کو عذاب سے بچا لو ہم دنیا میں تمہارا کہنا مانتے تھے تم جو کہتے تھے ہم وہی کرتے تھے تو آج جو ہے وہ ہمارے کچھ کام بنا دو اور جو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آیا ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے اس عذاب سے ہمیں چھوڑا دو یہ جہنمیوں کی ایک گفتگو دوسری گفتگو سب چھوٹے بڑے جتنے بھی کافر ہیں سب جو ہے وہ شیطان کو برا بلا کہیں گے اور تو شیطان ان کے جواب میں کہے گا کہ مجھ پر ملامت مت کرو اپنے آپ پر ملامت کرو میرا تو کام ہے یہی تبہکانا تو وہ بھی اپنا پلہ جھاڑ لے گا پھر ایک جہنمیوں کی ایک اور گفتگو قرآن مقدس میں جس کو سورہ شورہ کے اندر بیان کیا گیا کہ سارے کافر آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بعد جہنم کے فرشتے یا جو دوسرے فرشتے ہیں ان سے کہیں گے کہ یہاں سے نکلنے کا اور چھٹکارہ پانے کا کوئی راستہ یا کوئی صورت ہو تو بتاؤ تو چالیس سال تک اسی طرح وہ لوگ پکارتے رہیں گے مگر فرشتے کوئی توجہ نہیں دیں گے پھر چالیس سال کے بعد میں سے بھی اتنا جواب دیں گے کہ کوئی صورت نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے پھر چوتھی گفتگو جس کو سورہ یونوس کے اندر بیان کیا گیا کہ کافر کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہم تم کو دنیا میں پوچھتے تھے اور تمہارے جو ہے وہ بتوں سے کہیں گے کہ تمہاری تعظیم کرتے تھے اور تمہاری خوشی کے لیے ہم گھروں کے اندر تمہیں لڑکا کر کے رکھتے تھے یہ سب وہ کہیں گے اور بعد میں کہیں گے کہ آج ہم کو پخشوا دو اور جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں بتا دو تو جواب کے اندر وہ بت کیا کہیں گے یعنی بتوں سے ان کی یہ کافروں کی گفتگو ہوگی تو بت جواب میں کہیں گے ما کنتم یانا تابدون تمہم کو تو نہیں پوچھتے تھے ہماری پوجہ تمہوں لوگ نہیں کرتے تھے وہ بھی ایک دم مکھر جائیں گے یعنی آج جو موردیوں کو پوجھ رہے ہیں موردیاں وہ انکار کر بیٹھیں گے کہ تمہماری پوجہ نہیں کرتے تھے ہمارا تم سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں ہے پھر اس کے بعد میں ایک پانچویں گفتگو جہنمیوں کی دوزہیوں سے پوچھیں گے کہ تم کو جہنم میں کون سا عمل لے کر کے آیا کیوں تم جہنم میں چلے آئے تو وہ ترتیب وار چیار چیزیں بتائیں گے پہلا تو بتائیں گے ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے نماز کا انکار کرتے تھے اور پھر بعد میں کہیں گے ہم لوگ زکاة و صدقہ خیرات کر کے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور اس کے بعد میں کہیں گے وَكُنَّا نَخُودُمَا أَلْخَائِدِينَ ہم بیہودہ جو غرخوز کرتے ہیں انہی کے اندر فسے رہتے تھے یعنی کبھی خدا کی شان میں کبھی نبی کی شان میں الٹی سیدھی باتیں ہم لوگ کرتے رہتے تھے اسی میں فسے رہتے تھے تیسرا ہمارا جرم اور چوتا ہمارا جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قیامت کو جھڑلاتے تھے ہم قیامت کا انکار کرتے تھے اور اسی لئے ہم ان چیار باتوں کی وجہ سے فس گئے یہ جہنمیوں کی گفتگو ہے جو وہ جنتیوں سے کریں گے اور اپنا گناہ جو ہے وہ بتائیں گے جہنم میں آنے کی وجہ بتائیں گے پھر چھٹی گفتگو جو جہنمیوں کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سرائے آراف کے اندر بیان کیا کہ جہنمی کافر جنتیوں سے کہیں گے کہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ونادہ اصحاب النار یا اصحاب الجنہ یعنی وہ کہیں گے کہ کچھ پانی ہم کو دے دو کچھ کھانا ہی تمہارا رسک یا اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ہم کو دے دو تو اس وقت جو ہے وہ جنتی لوگ جواب کے اندر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تمہارے لئے حرام کر دیا ہے تم کو جنت کا کھانا اور پانی تم کو میسر نہیں آسکتا ہے یہ بلکل ایک در نا امید کر دینے والا ان کو جواب ہوگا پھر ایک ساتھویں گفتگو جو جہنمیوں کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا کہ جنتی کھانے پینے سے مایوس ہو کر اپنے مدبی سرداروں اور پیشواؤں سے جھگڑنے لگ جائیں گے اپنے گرو گھنٹالوں سے جھگڑا کریں گے اور آپس میں وہ کہیں گے کہ لو انہ لنا کر رہا کاش ہم کو دنیا میں لوڑ کر جانا ہوتا تو ہم ایسے ہی بیزار ہو جاتے جسے آج یہ ہم سے بیزاری کا ازار کر رہے ہیں اور ہم سے جو ہیں وہ علائدگی اختیار کر لیے یعنی اگر دوبارہ اب اگر دنیا میں ہم کو بھیج دیا جائے تو ان کی بات اب ہم لوگ نہیں مانیں گے یہ ہمارے کچھ بھی یہاں کام نہیں آ رہے اب ہم بھی ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے لیکن دنیا میں دوبارہ آنے کا کوئی راستہ ہے نہیں یہ سب بات ہی بات ہوگی پھر ایک جہنمیوں کی آٹھویں گفتگو جس کو اللہ تعالی نے سورہ حام میم سجدہ میں بیان فرمایا کہ وہ بڑے غصے اور نفرت کے اندر کہیں گے ربنا اریناللدین یعضلانا من الجن والان سے نجعلہما تحت اغدا من اليکون من الاسفلین یعنی وہ کہیں گے اللہ ہمیں وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا چاہے وہ جنات ہو یا انسان ہو تو ہم جو ہے ان کو آج پاؤں کے نیچے رون دیں گے ان کو ٹھوکریں ماریں گے اور ان کو جو ہے وہ اسفلہ سافرین جہنم میں ہم لوگ فینکیں گے ان کو تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے اور اپنی غم و غصہ کا اظہار کریں گے شیطان اور اپنے گرو گھنٹالوں کے خلاف اس کو اللہ تعالی نے سورہ حام میم سجدہ کے اندر بیان فرمایا پھر ایک اور نوی گفتگو جہنمیوں کی جس کو اللہ تعالی نے سورہ آقاف کے اندر بیان فرمایا کہ فرشتے دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ جس دن ان کو جہنم میں لائیں گے تو کہیں گے کہ کیا یہ جہنم حق ہے فرشتے پوچھیں گے کافروں سے یہ جہنم حق ہے اور یہ موجود نہیں ہے تو سب کافر کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم یہ تو بالکل حق ہے اور یہ موجود ہے تو فرشتے کہیں گے تو پھر اس کا عذاب چکو تم دنیا کے اندر اس کا انکار کرتے تھے کہتے تھے جہنم کچھ نہیں ہے آخرت کچھ نہیں ہے مرنے کے بعد کچھ ہونا ہونا نہیں ہے آج اس کا مدہ چکو تم لو تو یہ ان کی نومی گفتگو ہے پھر ایک جہنمیوں کی دسویں گفتگو جس کو اللہ تعالی نے سرائے مومن کے اندر بیان فرمایا جہنمی کافر کہیں گے ہمارے رب تو نے ہم کو دو بار موت دی اور دو بار زندہ کیا تو اب ہم اپنے گناہوں اور اپنے جرموں کا اقرار کر چکے اب یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہمیں بتا دے ہمارے یہاں سے نکلنے کی سبیل پیدا فرما دے لیکن یہ تو دستور قدرت ہے کہ جو کفر کی حالت میں مر گیا پھر وہ جہنم سے کبھی اس کو نکلنا نہیں ہے نکلنے کی کوئی راہ اور کوئی سبیل نہیں ہے ایک جہنمیوں کی گفتگو جس کو سورہ فاطر کے اندر بیان کیا گیا وہ جہنمی جہنم میں چیخیں گے چلائیں گے فریاد کریں گے اے ہمارے رب ہم کو نکال دے اب ہم اچھے اور نیک کام کریں گے پہلے جیسے پورے کاموں سے ہم دور رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہزار سال کے بعد میں جواب آئے گا ایک دونی ہزار سال کے بعد اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ ہم نے تم کو دنیاوی زندگی نہیں دی تھی انبیاء اکرام اور علماء ہم نے نہیں بھیجے تھے اور قرآن میں سب کچھ تم کو نہیں بتا دیا تھا اور اس قرآن کو عام کیا گیا اس کے دریا تم کو ہدایت دی گئی تو تم کسی طریقے سے رائے راست کے اوپر نہ آئے تو اب اس کا مزہ چکو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے ظالموں کی کوئی مدد نہیں ہونی ہے ایک دن بالکل ان کو جو ہے وہ ساب طور پر جواب دے دیا جائے گا پھر ایک جہنمے کی اور گفتگو جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر بیان فرمایا کہ وہ کہیں گے ہمارے رب ہم نے تیرا جہنم دیکھ لیا اور دنیا میں انبیاء کرام کی زبانی قرآن کے بارے میں ہم نے سن لیا اب ہم کو پھر دنیا میں بھیج اب ہم نیک کام کریں گے اور بے شک ہمیں کامل یقین والے ہو جائیں گے اب ہم کو پورا پکا یقین ہو گیا ہے اور وہ اس طریقے سے اب اپنے لئے نجات کی سبیل چاہیں گے تو ان کو جواب دیا جائے گا کئی ہزار سال کے بعد میں جواب دیا جائے گا کہا جائے گا بدلہ چکو اس کا جو تم اس دن کی حاضری کو بھول چکے تھے یعنی اس دن کا تم لوگ جو ہے وہ انکار کرتے تھے تو آج ہم نے تم کو بھلا دیا ہے یعنی آج ہم نے تم کو نصیم منصیہ کر دیا ہے اور ہمیشہ کی والا عذاب تم لوگ چھکتے رہو یہ جہنمیوں کو ایک دم نا امید کر دینے والا جواب دے دیا جائے گا پھر تیروی گفتگو جو جہنمیوں کی ہے جس کو اللہ نے سورہ ابراہیم کے اندر بیان فرمایا وہ ابھی جو میں نے یہاں پہ تلاوت کیا آپ کے سامنے جس کو آپ نے دیکھا کہ وہ کہیں گے کہ ربنا خنہ علاج علین قریب اللہ تھوڑی مدت کے لیے ہم کو مولت دے دے نوجب دعوت قوانت طبیر رسول ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے تیری رسولوں کی پیروی کریں گے تو ان سے کہہ دیا جائے گا کہ کیا تم دنیا میں قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ ہم کو دنیا سے ہٹ کے کہیں جانا نہیں ہے اور اس کے بعد میں جہنمیوں کی ایک چودہ نمبر پر یہ گفتگو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرائے مومنین کے اندر بیان فرمایا کہ وہ کہیں گے کہیں گے اے ہماری رب بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی اور ہم لوگ گمراہ تھے اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے ہم اس جہنم سے جانے کے بعد میں اب پھر کبھی برے کام نہیں کریں گے اور اگر ہم پھر ایسا کریں تا پھر ہم لوگ ظالم ہیں یعنی پختہ وعدہ کریں گے اللہ اب ہم برے کام کبھی بھی نہیں کریں گے اب ہم کفر و شرک نہیں کریں گے ہمیں نکال دے ہزار سال کے بعد میں ان کو یہ آخری جواب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ قہر و جلال کے اندر فرمائے گا کہ ذلت کے ساتھ میں اس جہنم میں پڑھ رہو اور مجھ سے بات بھی مت کرو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے بات بھی مت کرو اور ذلت کے ساتھ میں اسی کے اندر پڑھ رہو تو اس طریقے سے وہ جب یہ آواز کو سنیں گے جب رب کی یہ فرمان سنیں گے تو گدے کی طرح آواز نکالیں گے اور جو ہے وہ بڑی دردناک آواز کے اندر چلائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہِ حود میں بیان فرمایا فَأَمَّ الَّذِينَ شَقُفَ فِي النَّارِ لَوْمْ فِيَا زَفِیرٌ وَشَحِيقٌ لیکن جو بدبخت ہوئے تو وہ جہنم میں گدے کی آواز یعنی جو گدے کی آواز ہے اس آواز کے اندر وہ جہیں وہ چلائیں گے تو اس طریقے سے یہ کل چودہ گفتگو ہیں جو قرآن مقدس کے اندر جہنمیوں کی بیان کی گئی کہ جہنمی کس کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے کہیں اللہ بھیج دے اب ہم مان گئے ہمیں یقین آ گیا ہم نے جہنم کو دیکھ لیا ہمیں قرآن بھی سمجھ میں آ گیا مان گئے ہم لوگ تیرے نبیوں کی باتیں اب ہم کو سمجھ میں آ گئی اللہ بدبخت ہم بدبخت ہم پر غالب آ گئی تھی بتوں نے ہم کو بیکا دیا تھا شیطان نے ہم کو گمراہ کر دیا تھا ہمارے گرو گھنٹال لوگ ہم کو غلط راستے پر لے کے چلے گئے تھے بڑی حجت ہے بڑی جو ہے منت سماجت کریں گے عذر پیش کریں گے رویں گے چلائیں گے لیکن یہ دستور قدرت ہے جو کفر کے ساتھ میں دنیا سے چلا گیا پھر دوبارہ جو ہے وہ کبھی بھی اس کو دنیا میں نہیں آنا ہے اور جہنم سے کبھی بھی نہیں نکلنا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے اللہ رب قدیر کا یہ بڑا کرم ہے کروڑ ہا کروڑ ہا عرب ہا خرب ہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا اور اپنے محبوب کی امت میں کیا اور اسی ایمان کی حفاظت کے ساتھ میں اللہ اگر موت عطا فرماتے اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو پھر بہار ہی بہار ہے اور اگر ایمان سلامت نہ رہا تو یہ جہنمیوں کی آپ لوگوں نے پندرہ آیتوں کے اندر یہ پندرہ گفتگو آپ لوگوں نے سنی دیکھو کس قدر دردناکی کے اندر لوگ مبتلا ہوں گے اور رحمت کا ایک آخری آسرہ جو اللہ کی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان سے فرما دے گا میں بلکل دھتکارے ہوئے پڑے رو مجھ سے بات بھی مت کرو تو یہ اللہ کا کتنا بڑا حسان ہے کہ اللہ نے ہم کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا